السلام علیکم آج جہانگیر خٹک ایک نئے ولوگ اس صادق حضرت میں حاضر ہے ناظرین موضوع کی جانے جانے سے پہلے آپ سے رخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس پر کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے جتنے ولوگز ہیں ان کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور اس پیس میں ایک اچھی بحث کو ہم پروان چڑھا فکیں ایڈوکیٹڈ بحث کو ہم آگے چلا انفارم ڈیبیٹ جیسے کہتے ہیں اس کو ہم آگے پروان چڑھا فکیں ناظرین آج ہم بنیائی طور پر دو چیزوں پر بات کریں گے ایک تو نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی اور انتہائی اہم تقرریوں جو ان کی ہیں ان پر بات کریں گے اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ایک طرف ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ میں مقیم ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ غیر کانونی طور پر مقیم تاریکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں تو دوسری جانب امریکہ میں کچھ امریکی ایسے بھی ہیں جو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اس حوالے تھے ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب آتے ہیں ان تقرریوں کی طرف جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سامنے آئی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے جس سخصیت کی تقرری کا اعلان کیا تھا وہ سوزی وائلز تھی جو کہ ان کی چیف آف سٹاف تھی اس کا اعلان انہوں نے آج سے دو دن پہلے کر دیا تھا لیکن آج انہوں نے تین بڑے اعلانات کیے اور ان تمام اعلانات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو چند چیزیں بڑی اہم نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے تین بڑی جو کوالیفیکیشنز تھی ان کو مدد نظر رکھا جب ان افراد کا انہوں نے چناؤ کیا ایک تو یہ کہ یہ افراد جو ہیں وہ بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں آج جس فیلڈ میں ان کو دمیداریاں دی جارہی ہیں دوسرا یہ کہ وہ قدمت پسند نظریات کے حامل ہے اور تیسرا یہ کہ وہ سرمپ کے ساتھ وفادار ہے کیونکہ وفاداری ان کے لیے بہت زیادہ ہمیشہ سے عام رہی ہے کٹی بھی لیڈر کے لیے ہوتی ہے لیکن ٹرمپ کے کیس میں وہ بہت زیادہ ایمیت اختیار کر گئی ہے تو آئیے جس طرح بیدے آپ کو اردت کیا کہ سوزی وائلز کے تو تقرور کا اعلان پہلے سے ہو چکا ہے لیکن جو تین اور تقروری ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین اس وقت کہ شاید سب سے بڑی خبر ہے پہلے کہ میں وہ تین اور بتاؤں آپ کو ایک اور جو بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ یا سیکٹری آف سٹیٹ کی تقروری کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جہاں امریکی مختلف اخبارات رسائل جرائد ہر طرف ایک خبر اب آ رہی ہے اس کو بریک بیسیکلی نیویوک ٹائمز ہی نہیں کیا تھا جن کا کہنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فلورڈا سے امریکی سینٹ کے رکن جن کا تعلق ریپبلگن پارٹی سے مارکو روبیو کو امریکہ کا نئے وزیر خارجہ مقرر کر رہے ہیں اس حوالے پہ کفی بھی وقت یہ باقاعدہ اعلان آ سکتا ہے کہ مارکو روبیو ہی ٹرمپ کے دوسرے دورے صدارت میں وزیر خارجہ کی خدمات انجام دیں گے 53 سالہ مارکو روبیو 2011 سے مائیمی سے امریکی سینٹ کے رکن ہیں انہوں نے 2016 میں بھی جو امریکی صدارتی دور تھی اس میں انہوں نے شمولیت اختار کی تھی لیکن بعد میں وہ ناکام رہے صدارت کے جو پرائمریز اس میں ہار گئے تھے مائیمی شہر تھے ان کا تعلق ہے اور روبیو جو ہیں مارکو روبیو بنیائی طور پر نسلن کیوبن ہیں ان کا خاندان 1956 میں ان کے پیرنٹس وہ نقلے مکانی کر کے کیوبن سے نقلے مکانی کر کے امریکہ آئے اور مائیمی ہی میں وہاں پہ وہ لوگ سیٹل ہو گئے اب مارکو روبیو جو ہیں وہ بہت زیادہ قدامت پسند خیالات کے حامی ہیں اور بھارت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں یعنی سینیٹر روبیو اس سال جولائے میں پاکستانی میڈیا کی شہ سرخیوں میں اس وقت آئے جب انہوں نے امریکی سینیٹ میں ایک بل پیش کیا تھا اور وہ بل کافی پاکستان سپیسیفک تھا یعنی اس میں دو چیزیں تھیں ایک یہ کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ دے کیونکہ چائنہ کے خلاف بھارت ہی امریکہ کا سب سے اچھا دوست ہے لہذا اتکی ہمیں جتنی مدد کر کی جائے ہم جتنی مدد کر سکتے ہمیں اتکی کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر پاکستان پر یہ بات ثابت ہو جائے پاکستان سے متعلق کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف دہشت گردی میں کوئی کردار ادا کیا یا ملوث ہے تو پھر پاکستان کی جو سیکیورٹی امداد ہے اس کو محدود کر دیا جائے یہ وہ بل تھا جو کہ جولائے میں سینیٹر روبیو نے پیش کیا تھا گرچہ وہ کامیاب تو نہیں ہوا لیکن داہرہ کے ان کی جو سوچ ہے وہ ضرور سامنے آئی اب ٹرمپ کی جانب سے داہرہ باقید تقریری کی صورت میں جب وہ ہوں گے تو داہرہ وہ تو سوچ اور جو پالیسی ہے وہ تو ٹرمپ ہی کی ٹو کریں گے لیکن جو سیکٹری اف سٹیٹ ہوتا ہے وہ بہت پاورفول ہوتا ہے کسی بھی کاوینہ میں اور اس کا فردر پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے اور جو عمومی امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے اس کو بھی وہ بنانے میں بہت بڑا کردار آدھا کرتا ہے تو دیکھیں گے کہ اگر مارکو روبیو کو واقعی اعلان ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ توقع کی جاری ہے تو پھر امریکہ کی پالیسی کو وہ ساؤت ایشیا میں اسپیشلی چاہے وہ پاکستان ہو بھارت ہو یا افغانستان ہو یا ایون بنگلہ دیش ہو جس سے امریکہ کی تعلقات اس وقت کچھ کچھ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے تو ان تمام میں وہ کس قسم کی پالیسی اپنائیں گے دیکھنا واقعی ہے بھی اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تین اور انہوں نے اہم تقررییں کی ہیں جن میں پہلی تقرری جو انہوں نے کی ہے وہ نیویوک سے رکنے کانگریس ہیں ایلیز سٹیفانک یہ ایک قدامت پسند ممبر آف کانگریس ہیں ریپابیزن پارڈی سے ان کا تعلق ہے ان کا تقرر امریکہ کے بحیثیت قوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر کی ان کی جو ہے وہاں پر تقرری کی گئی ہے تو یہ بڑا فیصلہ ہے کیونکہ امریکہ کا قوام متحدہ میں جو سفیر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پاورفل شخصیت ہوتا ہے اس سے پہلے نیکی ہیلی بھی رہی ہیں جان بولٹن بھی رہے ہیں امریکی جو سفیر یونائٹڈ نیشنز میں اور جو ایلیز سٹیفانک ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب سمجھی جاتی ہیں اسرائیل کا بہت زیادہ انہوں نے ہمیشہ سے دفاع کی ہے اور اگر وہ بہت حرصیت اپنی نئی پوزیشن میں اکوام متحدہ میں شاید امریکہ کی پالیٹیوم کوئی تبدیل نہیں آئے گی بلکہ زیادہ بھرپور طریقے تھے ان کو جو سفارتی سپورٹ ہے امریکی اسرائیل کو وہ ملے گی جو دوسری تقریہ ہے جو میرے سب سے بہت بڑی ہے وہ ٹام ہومین کی ہے اب ٹام ہومین کون ہے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاغ میں ان کا ذکر کیا تھا کہ ٹام ہومین ایک بہت قدامت پسند شخصیت ہیں جو کہ بارڈر سیکیورٹی اور امیگریشن میں جو پالیسیز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کئی سالوں کا تجربہ رکھتے ہیں اس حد تک کہ انہوں نے پانچ ڈیفرنٹ پریزیڈنٹس کے ساتھ مختلف کپیسیڈیز میں امریکہ کے امیگریشن نظام کو لاغو کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیے ان شخصیات میں براک اوباما بھی شامل ہیں براک اوباما کے ساتھ بھی جب وہ صدر تھے تو اس وقت ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تھا اور جو ڈیپورٹیشنز ہوئی تھیں کیونکہ براک اوباما کے دور میں بھی امریکہ میں ریکارڈ ڈیپورٹیشنز ہوئی تھی تو اس وقت جن لوگوں نے ڈیپورٹیشنز میں کردار ادا کیا تو ان میں یہ تھے اسی طرح جو ٹرمپ کا جو پہلا دور صدارت تھا اس میں بھی یہ امیگریشن انفورسمنٹ جو کسٹمز ان انفورسمنٹ جو ہے جو پولیس ان کی آئیس امیگریشن کی اس کے یہ ثربرا رہے تھے جب ٹرمپ کا پہلا دور صدارت تھا اب جب یہ اپنے نئے رول میں آئیں گے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے ڈیپورٹیشنز کرنی ہیں لاکھوں افراد کی یہ ان کا دعوی ہے ان کو جو اورس ہی کریں گے تو وہ ٹام ہومین ہی کریں گے تو لہذا یہ بہت بڑی ایک وہ ہے میرا خیال ہے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور پھر ساتھ یہ کہ جو تیسرے جو انہوں نے وہ اعلان کی ایک بہت امپورٹنٹ آفس کا وہ امریکی کانگریس کی ایک سابق رکن ہیں نیوکی سے ہیں لی زیلڈین ان کا نام ہے ان کا انتخاب کیا ہے کسیت کے لیے انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے لیے اور وہ بیسکلی جو امریکہ کا تیل کو ایکسٹریکشن کا جو ان کی پالیسی ہے آئل پالیسی جو ہے اس کو اور اوورال انڈسٹری سٹینڈرز کو دیکھیں گے جس طرح گاڑیوں کے لیے ایمیشن کنٹرول ہو گیا کارخانوں کے لیے جتنی بھی پالیسیز ہیں جن کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے اور وہ ان پالیسیز کو یہ کنٹرول کریں گے تو لی زیلڈین کو بھی بہت زیادہ اہم ذمہ داری توپی گئی ہے اور لی زیلڈین نے پہلے سے اعلان کر رہی ہے کہ امریکہ ڈالر ٹرمپ کے دور سہدارت میں ریکارڈ آئل پروڈکشن کرے گا ریکارڈ گیس پروڈکشن کرے گا نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضروریات پوری کریں گے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم دنیا پر بھی بھرپور طریقے سے آئل وغیرہ بھیجیں گے تو یہ تو بڑی میرے خیال ہے کہ جو تقرریاں تھی جن کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب آخر میں چلتے چلتے ایک بہت چھوٹی سی خبر جو میرے خیال میں کافی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج اور پچھلے دو تین دنوں سے گائے بگائے چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی تھی لیکن آج پھر ایک بہت بڑی خبر کی صورت میں دوبارہ بھی آئی کہ ایک جس کے مطابق چھے نومبر کو جب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے سنتالیسویں صدر بن چکے ہیں تو اس کے بعد امریکی جو گوگل کا کہنا ہے کہ جتنی بھی سرچ کیونکہ گوگل تو ہم لوگ جو سرچ کرتے ہیں آن لائن تو اس کو وہ ٹریک کرتا ہے تو گوگل کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اچانک امیگریشن کے حوالے سے زبردہ سرچے شروع ہو گئے اور وہ سرچے یہ تھیں کہ جو امریکی شہری تھے وہ یہ سرچ کر رہے تھے کہ دنیا میں ہم کون سے دوسرے ممالک میں سیٹل ہو سکتے ہیں اور ان سرچے میں لا ویڈا ایک کمپنی ہے جو کہ بیسیکلی کام کرتی ہے ویزو کا دنیا میں مختلف جنگوں پہ ویزو میں سیٹلمنٹ میں اس میں وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے لا ویڈا کے مطابق انہوں نے جو ٹریک کیا تو یہ جو سرچے ری سیٹلمنٹ یا مائگریشن یا امیگریشن جس ہر شخص کی اپنا ایک پوزیشن ہوتی ہے سیچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو سرچے کر رہے تھے تو وہ پانچ گنا زیادہ تھیں ریگولر سے جو اگر آج ایک دن میں اگر سو ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کئی جگہوں پر تو پندرہ سو فیصد تک زیادہ تھی تو یہ ایک بہت میرا خیال ہے کہ ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے اور یہ لوگ جو ہیں کن کن ممالک کو سرچ کر رہے تھے کہ یہ اچھے ممالک ہیں یا وہ دیکھ رہے تھے کون سا ملک سب سے اچھا ہے امریکہ کے علاوہ جہاں ہم سیٹل ہو سکتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر پانچ ملکوں پر زیادہ ان کی جو سرچے تھے وہ مرکوز تھیں پہلا ملک کینیڈا تھا دوسرا برطانیہ تھا تیسرا آسٹریلیا تھا چوتھا نیوزیلینڈ تھا اور پانچوہ آئرلینڈ تھا یہ وہ پانچ ممالک ہیں جن کو اس جو یہ خبر ہے اس کے مطابق امریکیوں نے سرچ کیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم یہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اب سب سے بڑا ثوال جیسے کہتے ہیں ملین ڈالر قویسٹن یہ ہے کہ آخر کیوں یہ لوگ یہ سرچز کر رہے تھے تو اس کا سب سے بڑا جو ایک ہی جواب ہے ڈالر جے ٹرمپ کیونکہ ڈالر جے ٹرمپ ٹرمپ کے نئے دور کے خوف کی وجہ تھے شاید کچھ لوگ یہاں پر یا ان کی پولیفیز یا ان کے طرح حکومت سے لوگ شاید ان کو پسند نہیں کرتے جو وہ لوگ جو کہ فہرے بہت ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو نہیں پسند کرتے تو ان لوگوں نے یہ سرچز کی ہیں جو کہ بہت زیادہ نوٹس کی گئی ہیں اور یہ جب ڈالر ٹرمپ پہلی دفعہ بھی صدر بنے تھے تو اس وقت بھی بالکل امریکہ میں ایسی ویب سائٹس کریش ہو گئی تھی اس وقت تو اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہائے لیول تھا سرچ کا اس دفعہ تو پھر بھی ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا کہ فرس ٹائم جب ڈالر ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا ناظرین یہ جو امریکہ میں آنے والے مہینے اور چار سال ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بھرپور ہوں گے خبروں سے دنیا بھی بھرپور ہوگی خبروں سے ڈالر ٹرمپ جہاں بھی جائیں گے وہ نئی خبریں پیدا کریں گے اور ہم گاہے بگاہے ان خبروں پر اور ان خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے خدمت پر پیش ہوتے رہیں گے لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک مرد اور پھر درخواست نہ بھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ